ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و آفت سے ہوں گے ہستے مسکراتے اپنے اپنوں کے ساتھ بنیں یہ پورکاست کا سلسلہ جاری ہے جس میں ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں رویندر کور جسے بات کی تھی حالانکہ میرے زبان سے نکل گیا تھا ڈاکٹر رویندر کور اور بہت جلد ڈاکٹر رویندر کور ہونے جاری ہیں کیونکہ یہ پی ایس جی کرنے والی ہیں اور اس کے بعد ان کے نام کے آگے ڈاکٹر لگ جائے گا حالانکہ پچھلے اپیسوڈ اسی باتچیت کو آگے بڑھائیں گے ان سے آج ہم نے ان کی لکھی ہوئی جو انہوں نے جو لکھا ہے اردو میں وہاں سے شروعات کریں گے آج پہلے ان سے سنیں گے کہ انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے آئیے اب سنتے ہیں ان کی لکھی ہوئی ایک خوبصور سی گزل جو انہوں نے ماں کو ڈیڈیکیٹ کی ہے جی رویندر جی ہاں جی کچھ جی تینکیو سو مچ یہ میں نے آہ 2013 میں لکھی ہوئی ہے آہ 12 اپ می ٹائم ڈیٹ میں ساتھ ساتھ لکھ لیتی ہوں ساڑھے آٹھ بجے صبح لکھی ہوئی ہے جو میں نے دیکھا دور حاضر کو تو لگا ماں ہے تو جہاں ہے جو میں نے دیکھا دور حاضر کو تو لگا ماں ہے تو جہاں ہے شفقت کا خزانہ ملا مجھے شفقت کا خزانہ ملا مجھے جو وہ ماں ہے یہ تو سچ ہے کہ لفظ ماں ایک وردان ہے یہ تو سچ ہے کہ لفظ ماں ایک وردان ہے کیا دنیا میں اس کی سب کو پہچان ہے کیا دنیا میں سب کو اس کی پہچان ہے یہ تو فولوں کا ایک مہتا گلستان ہے یہ تو فولوں کا ایک مہتا گلستان ہے اس گلستان اس گلستان کے ہر کونے میں ممتا کی داستان ہے ماں کی ہر دعا سے مشکل ہوتی آسان ہے ماں کی ہر دعا سے مشکل ہوتی آسان ہے اگر ماں ہے تجھے تو تو کیوں پریشان ہے میں بھی کہوں تو کیوں شادمان ہے ماں کی پیار کا تو ہر کسی کو گمان ہے ماں کا دل دکھائے جو وہ شیطان ہے دل جیتے ماں کا ساری کائنات اس پہ قربان ہے دل جو جیتے ماں کا ساری کائنات اس پہ قربان ہے ماں کی دی ہوئی نیامتوں کا مجھ پہ احسان ہے ماں کی دی ہوئی نیامتوں کا مجھ پہ احسان ہے کبھی لگے مجھے یہ دھرتی تو کبھی کھلا آسمان ہے کبھی لگے مجھے یہ دھرتی تو کبھی کھلا آسمان ہے جی ہاں یہ میری ماں ہے جی ہاں یہ میری ماں ہے بہت ہی خوب بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت الفاظوں میں آپ نے ماں کو بیان کیا ہے اور بہت بہت شکریہ آپ ناظرین محترم رویندر کار جی آج اپنی نظمیں اپنی غزلیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اور مجھے امید ہے کہ ان کا لکھا ہوا آپ بھی پسند فرما رہے ہوں گے اب ان نے ایک اور بہت ہی پیاری سی غزل لکھی ہے جو ان کے دل کے بہت قریب ہے یہ گریبی پہ ان نے لکھی ہے میں نے گریبی پہ لکھی ہے ایک چلی میں اپنے کی سی بلکل آہ کلوز فیملی میمبر سے بات کر رہی تھی تو ان فیکٹ میں اپنے فادر سے ہی بات کر رہی کوئی وجہ تھی کیا تھا تو ہماری میرے فادر میرے سے بہت فرینڈلی ہیں ممہ بھی ہیں بٹ ممہ سٹرکٹ ہے تھوڑے سے تو لیکن فادر فرینڈلی ہیں تو ہماری جب میں اور پاپا ڈیڈی میرے بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے ہم دو فرینڈز بیٹھے ہیں اور سورا ڈیسکس کرتے ہیں ایچ اینڈ ایوری تھی میرے فادر صاحب بھی ہائیلی ایڈگویٹڈ ہے اپنے ٹائم کے وہ بہت اوپر رہے ہوئے ہیں تو بے شک اس وقت ان کی سیونٹی فائیو ایج ہے لیکن آپ کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کو لگے گا وہ آپ کی ایج کی ہیں میری ایج کی ہیں بہت فرینڈلی بہت سیکھا ہے آپ نے پاپا سے میں نے تو ہم نے کچھ ڈیسکس کیا تو اس کے فورا بعد آدھے گھنٹے میں میں نے یہ ایک نظم لکھی اس ٹائم جو میں پاپا کو بیچ بیچ میں وہ مجھے فون پر بولتے ذرا وہ سنانا میرے وہ ڈیڈی کتنی بار سنو گے نہیں ایک بار پھر سنا دے وہ جب گریبوں کو محلوں کے خواب دیتا ہے وہ جب گریبوں کو محلوں کے خواب دیتا ہے قدم قدم پر وہ اظہار ازدراب دیتا ہے قدم قدم پر وہ اظہار ازدراب دیتا ہے اس شہر میں ہیں اونچی حویلیاں بہت سی اس شہر میں ہیں اونچی حویلیاں بہت سی مگر گریب ہی کی جھوپڑی کو کیوں آگ دیتا ہے اس شہر میں ہے اونچی حویلیاں بہت سی مگر گریب کی ہی جونپڑی کو کیوں آگ دیتا ہے کترے کے لیے ترستا رہا گریب عمر بھر کترے کے لیے ترستا رہا گریب عمر بھر صدا دیکھا ہے امیروں کو پانی بے حساب دیتا ہے صدا دیکھا ہے امیروں کو پانی بے حساب دیتا ہے سوالی گریب ہر وقت رہا ہے جواب نہ ملا کبھی ہر وقت ہم نے دیکھا امیروں کو وہ ہر جواب دیتا ہے ہر وقت دیکھا ہم نے امیروں کو وہ ہر جواب دیتا ہے گریب کی آہ کو سنا تھا کانٹا نہیں گلاب دیتا ہے مگر وہاں بھی امیروں کو ہی سوہانے خواب دیتا ہے ہم نے بھیجے تھے آپنے پیغام دے دے کر سنا ہے کبوتر کے بھی وہ پر کارڈ دیتا ہے اب تو ہی مراد گریبوں کی برلا دیتا ہے اب تو مرادیں گریبوں کی بر لا دیتا ہے ہم نے سنا ہے جسے کوئی نہ بچائے اسے تو بچا دیتا ہے یعنی اپنے رب سے مقاتب ہو کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں زندگی گزارنے کے لیے کر مہیا تو جو بھی سامان و ساز دیتا ہے زندگی گزارنے کے لیے کر مہیا ہمیں جو بھی تو ساز و سمان دیتا ہے کر دے گریب کی آہ پوری سنا ہے تو کل کے بدلے آج دیتا ہے کردے گریب کیا کوری سنا ہے تو کل کے بدلے آج دیتا ہے اگر انسان پہ امید لگائی ہوتی تو سب بولتے دگا دیتا ہے لیکن رب سے مانگے گریب تو وہ سب کچھ دیتا ہے کیونکہ وہ ہر سو ہر جا دیتا ہے وہ ہر سو ہر جا دیتا ہے بہت ہی بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت انداز ہے آپ کا بیان کا اور لکھا بھی آپ نے بہت ہی پیارا ہے اور ناظرین ماترم ہمیں پوری امید ہے یہ جو غزل غریبی پہ ربندر کارجی نے پڑھی آپ کو بھی پسند آئی ہوگی ربندر جی ہماری گھتگو کی آگاز میں آپ نے کہا تھا کہ میں نے چاہا تھا کہ میں خالصہ سکول سے ہی ریٹائر میں حاصل کروں کہیں نہ کہیں آپ کا شوق تھا کہ ٹیچر ہی رہوں جب میں پڑ رہی تھی تاب میرا پرائیوٹ سکول نو بھی سائنس سکول میں کام کیا تو میرا شوق بڑھتا گیا یہ آپ نے صحیح فرمایا اس کے بعد جب میں نے گریجویشن کی تو بی ایڈ کا بھی ریزلٹ اویٹڈ تھا تو خالصہ ہی سکول جوائن کیا کیونکہ وہ میرے فادر اندلاہ کا سکول ہے ان کے وہ فانڈر ہیں اس کے ساتھ ہمارا دلی لگاؤ ہے تو اس سکول کو میں نے اس کہا کہ میں کہیں کوئی کنٹریبیوٹ کوئی بچہ میرے ہاتھ ہوں اچھی جگہ پہنچ جائے تو مجھے خوشی ہوگی اور مجھے فادر اندلاہ کی وجہ سے مجھے ان کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ ہے فادر اندلاہ کے ساتھ بہت تھی کیونکہ وہ مجھے بیٹی ہر چیز مطلب میں نہیں کہہ سکتی کہ وہ میرے ڈیڈی سے بھی زیادہ انہوں نے مجھے پیار دیا عزت دی مان دیا تو میں نے جب خالصہ سکول میں گئی تو اور شوق پیدا ہو گیا کہ یہ تو بڑا مقدس پیشہ ہے یہ تو بہت اچھا ہے یہی ہے سب کچھ کیونکہ راستے سے چلتے چلتے جب بچے پکارتے ہیں میم میم اور سامنے آکے گلے لگتے ہیں ملتے ہیں لگتا ہے ہم نے کچھ حاصل کیا تو پھر میرے شوق بڑھتا گیا اور میں نے کہا یہی سے ریٹائر ہوئی کیونکہ وہاں سے ایک ہمارے رشتدار ہی تھے برباکھ سنگھ جی وہ اس ٹائم دنیا میں نہیں ہے وہ ریٹائر ہوئے پھر ان کے بعد ایک مولی صاحب ہوئے ریٹائر وہ اردو پڑھاتے تھے تو مجھے بلائے گیا ہم نے ان کو فیئر ویل دیا بڑا دکھ ہوا جب وہ نکلے بہت نیک انسان تھے تو مجھے ان کی ڈیوٹی ساری سونپی گئی کہ ہائر کلاسز تک میں نے بولا کہاں مولوی صاحب اور کہاں میں اردو پڑھا ہوں بولا نہیں رویندر جی آپ میں وہ کیپیبلٹی ہے کیونکہ پھر تب سے میں نے ایک ڈیکیڈ وہاں پہ ٹائم کلاس تک میں پڑھاتی تھی سکس ٹو ٹائم تو بڑا شوق پیدا ہوتا گیا اور اچھا لگتا گیا دن پر دن پڑھانے سے جب بچے بڑا اچھا فلائنگ کلرز میں اچھی اچیومنٹس لیتے گئے تو شوق زیادہ بڑھتا گیا تو اب میں نے سوچا یہ ہی سے ہونا ہے رٹائر لیکن کیا ہوا کہ ایک بار میں نے کہیں سنا تھا کہ پوسٹ نکلی ہوئی ہے تو میں نے جسٹ پیپر کا ایک ٹکڑا تھا نیوز پیپر کا کسی نے مجھے دیا میرے ویلویشن میرے بھائی یا کزن ہی ہے بولا یہ بار دینا میں نے سمپل اپلیکیشن دی تو اس کے لیے پانچ کینڈیڈیٹس تھے پوسٹ ایک تھی لیکن میں نے محنت کی تھی میں نے رات کے دو دو بجے تک بی ایڈ جب میں کرتی تھی دو دھائی تین میں سوتی تھی وہ بھی دو گھنٹے کے لیے ایک تجسس رہتا تھا کہ میں اور کچھ کروں اور کچھ اور میں نے بڑا اچھا اس میں مجھے ڈسٹنکشن تھی بی ایڈ میں تو پھر میری ٹیچنگ پریکٹس بھی میں نے ایک بھی ضائع نہیں کی تھی فورٹی فائر لیسن میرے ٹاپ تھی میں نے کہا جو کچھ پروٹوکال ہے میں سارا فالو کروں گی میں لیسن پلان بناتی تھی ڈیلیور کرتی تھی کرٹیک جو ہمارے وہ ہوتے ہیں کرٹیکل وہ لیسن اس میں بھی میں نے بہت اچھا کیا اور لیسن پلان کے ساتھ میں جاتی بڑی ڈیڈیکیشن سے میں نے بی ایڈ کیا تو وہ کام آیا کام کہاں آیا پانچ کینڈیڈیٹ ایک پوسٹ اور رویندر قورجی نے وہ میرٹ میں حاصل کیا اور جبکہ مجھے بھی کہیں یہ نہیں تھا کہ میرا گورنمنٹ میں ہوگا ایسا ہو نہیں سکتا کہیں نہ کہیں تھا کہ میں گورنمنٹ سکول سے پڑھی ہوں تو میں سٹی میں آکے کہاں جواب لے لوں گی لیکن نہیں یہ آپ ذہن میں ہوتا ہے صرف استاد اچھا ہو بچہ اچھا ہو پیرنٹ اچھا ہو یہ ٹرائپولر ہے تو کسی بھی سکول میں آپ تعلیم حاصل کریں تو یو کین اچھیو مور ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر میرا گورنمنٹ جاب جب لگا تب بھی مجھے یہ تھا کہ نہیں آپ میں نے اپنے ہزبنٹ کو بولا پلیز آپ ذرا پیرنٹ ایج چیک کریں میں ہی ہوں رویندر قور بولا ہاں میری ٹیسٹ میں ہو آپ سلیکٹ ہو گئی ہو فیئر سلیکشن ہے کوئی اس میں دور آئی نہیں ہے وہ زون والے تو بہت چل کے ہاں آئے بولا آپ کا جاب لگا ہے آپ پلیز جوائن کریں وہاں تو پھر میں نے گورنمنٹ سکول جوائن کیا اور تب سے 2004 سے میں اپنی ڈیوٹی اپنی فرائز انجام دے رہی ہوں اور بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے ابھی اب کا شوق جو ہے وہ پی ایج ڈی کا ہے جی پی ایج ڈی کرنے کے ساتھ میں کیا خواب دیکھا ہے آپ نے آگے کے لیے ہاں جی میرا اچھا لی پی ایج ڈی کسی وجہ سے وہ میں پھر دھوڑا ہوں گی کوئی ٹریجڈی ہوئی وہ ڈیلے ہو گیا لیکن ختم نہیں ہوا وہ خواب زندہ ہے خواب زندہ ہے وہ تجسس جاری ہے میں یہ مان کے چلوں کہ وہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو میرا کہنا یہی ہے میری میسیج آپ اگر بولیں یا میں اپنی نئی پود کو یہ کہوں اپنی نئی جنریشن کو یہ کہوں کہ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی تا عمر انسان پڑھ سکتا ہے اور یہی کتابیں ہیں یہی انسان کو پورا ساتھ دیتی ہیں کوئی دوکھا نہیں دیتی اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں انسان کو مطلب سیولیزیشن میں اور انہینسمنٹ ہوتی ہے سیولیز بنتے ہیں بات کرنے کی تمیز آتی ہے چھوٹے بڑے کی تمیز آتی ہے جتنا ہم پڑھیں گے اتنا ہمارا جو منٹل ہوریزن ہے وہ براؤڈن ہوگا جی اور پیپر ڈگریز کو میں ابلیو نہیں کرتی ہوں میرے اتنے اس وقت تین پی جیز ہیں پی ایچ ڈی یا میرا بی ایڈ میرا سارا کچھ یہ ہے میری پنجابی ہندی کشمیری اردو انگلیش اور بھی ایک لینگویج میری فارسی بھی پڑھ لیتی ہوں میری چھے لینگویجز مجھے بہت اچھے سے آتی ہیں لیکن وہ پیپر کی ڈگریز جو ہوتی ہیں وہ کچھ الگ ہوتی ہیں کام آتا ہے انسان کا تجربہ کام آتے ہیں انسان کے آداد اعمال جو کہ آگے پہنچائیں وہ آگے چلتے رہیں ہماری جنریشن کو ایویرنس ملے اس کے لیے پڑھائی ہونی چاہیے میرا یہ ماننا ہے اور ایک وہ شوق پیدا کرنا چاہتی ہوں میں اپنی نئی جنریشن کو اپنی بیٹیوں میں اپنے بیٹوں میں کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے نئے نئے کورسز جوائن کر لو پڑھو سیکھو سیکھتے رہوتا عمر بندہ سیکھتا ہے بلکل اور اس سے کیا ہوتا گھر کا ماحول بھی ٹھیک رہتا ہے اور سوسائٹی میں بھی اچھا مانا جاتا ہے انسان کیا ہم چلتے ہیں کیا میں اپنی ڈگریز ساتھ لے کے چلوں گی نہیں وہاں میرا عدب دیکھا جائے گا وہاں میری تہذیب دیکھی جائے گی وہ عدب اور تہذیب میری کتابوں میں سے ملے گی مجھے بے شک جی بے شک ساتھ 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 شکریہ سانی ساتھ پڑکاست اس باق دے دوں پس چھو امید ہاں تنہوں پی جی ترہ پی جی چھو تاہی کرمین پچھو میں پی ایس جو انچاللہ پی ایس جی گیس مکمل تنہ پت میلے اس بے اخت مو اکتو آئی ستاہت کروں تنہوں دو کرو اس انٹرڈکشن سی منزوانو اس کے آج سی ڈاکٹر رویندر کور جی سو مچ تنہوں انکوریج کارنا خطرہ تنکیو سو مچ تنہوں چھو ہر ویسے تیچھے تنہوں انٹرویو آسان تاہت مجھو انکوریجمنٹ واریا آسان تنہوں سیڈا سیڈا شکریہ یہ چھو تنہوں پر تیم تو تھاؤزن فو ہاں پائی سکس اچھے میگی پائے بے چھو اس تو ہی بوزان بے شک گو اس گیپ آنو اس گوہرنر روگ روگ گئے نہیں کیا مگر آواز آپ کی ہم تک پہنچتی ہیں گوڈ مورننگ جی انٹ کے تھو ریڈیو میرے بچے آپ کے فین ہیں میں آپ کی فین ہوں میں اللہ سے دعا کرتی ہوں باہر گروہ جی سے دعا کرتی ہوں آپ ترقی کے عروج پہ پہنچیں اور آپ انکوریج کرتے ہیں اس کے لئے میں تہہ دل سے شکریہ کروں بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور ہم بھی اوپر والد سے دعا گو ہیں کہ رویندر کاور جی نے جو خواب دیکھے ہیں جو سپنے انہوں نے دیکھے ہیں سجائے ہیں وہ پورے ہو جائے شرمندی تعبید آ جائے اور انہیں ہر وہ خوشی زندگی میں ملے جو انہوں نے کبھی سوچی ہوگی تو اس کے اس پروگرام اس میں بس ہی انشاءاللہ بیاک پوڈکاسٹ تو تائن تو ہی تیز خدا ہے سوال